بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میمبرز ویورز آپ سب خیر خرید سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں جی ڈسکس کر لیتے ہیں مارکٹ میں جو ایک ڈل فیس چل رہا ہے تو اس ولیٹیلٹی میں جو ویکنڈ کی ویڈیو میں ایک ڈیٹیلڈ سٹریٹیجی ہم ڈسکس کی تھی چیزیں مورو لیس اسی طرح ہیں کچھ جو ان سے سٹاکس کو سپیسیفکلی یا ڈسکس کر لیتے ہیں جس طرح ہیسکول اس کے جنور جنور میٹنگ کے بعد ایک نوٹفکیش آیا ہے پیس اکس کی طرف سے اس میں ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اب وہ ڈیفالٹر کاؤنٹر میرے گا اور تو فیوچر کیا اس کا اور آگے جا کر جونس ہے اس میں کیا مومنٹ بن سکتی ہے یا اس میں کتنا رسک ہے تو یہ چیزیں تو اسی ڈسکس کر لیتے ہیں اس کے علاوہ نیشنل فوڈز اس کا آپ کو پتہ لور لوک لگا تھا ریزلٹ آنے کے بعد ریزلٹ اچھا تھا تو جیسا کہ پرڈکٹ کیا تھا اسی طرح اس نے ون فورٹی بریک نہیں کیا اور وہ باؤنس بیک کہ تو آگے فیوچر میں اس کو کیا فردر ہول کرنا ہے اور آگے جا کر کہاں تک وہ جا سکتا ہے پلس کچھ سٹاکس جن میں کچھ پھر وہ لیول ہیں جہاں کے اوپر پروفیٹ ٹیکنگ بنتی ہے سٹاپ لاؤس بنتا ہے اور کچھ سٹاک ایک کو ڈسکس کر لیتے ہیں جو کہ ہمیشہ اچھی سونگ ٹریڈ دیتا ہے اور خاص طور پر وہ لیول جہاں سے وہ زیادہ تر باؤنس بیک کرتا ہے اور جہاں پر رسک منیمم ہوتا ہے تو اس کو تھوڑا سا ڈسکس کر ل جاتے ہیں تو سب سے پہلے آجائیں مارکٹ کی طرف مارکٹ میں دیکھیں آگر آپ پورا پچھلے دو ویک کا نکال انس نہ رہے تو وہی کہ ایک دن اگر مارکٹ نیگٹیو کلوزنگ دیتی ہے تو اس کے بعد پھر پوزٹیو کلوزنگ آ جاتی ہے تو ہر ایک دو سیشن کے بعد مارکٹ سیم بہیوئر کے ساتھ لو والیوم کے ساتھ جنسا ہے وہ موو کر رہی ہے ریزن اس کی یہی ہے کہ ایکنومک سائٹ پہ جو یہ فلٹ کی طرف سے بہت زیادہ لاؤس فرنشل ہٹ پڑا ہم اور آپ کو پتہ انفلیشن کہاں پر ہے اس وقت سیچویشن جو سی ہے ڈالر پھر اوپر جا رہا ہے آل دو کے انٹرنیشن مارکٹ مگر آپ دیکھیں کروگ آئل کی پرائسز کم ہیں کمیونٹی کی پرائسز بھی کم ہو رہی ہیں بٹ ہماری جو انٹرنل سیچویشن ہے وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے پلٹیکل سائٹ پہ اگین وہی چیزیں چل رہی ہیں انسرٹنٹی کچھ پتہ نہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا گورنمنٹ کنٹینیو کرے گی ایک سٹیبلٹ کے ساتھ کوئی اکنومک پالیسی بنے گی یا کچھ عرصے کے بعد انٹرنم گورنمنٹ آ جائے گی اور تو وہ آگے فردر پھر الیکشن کب ہوں گے تو یہ تمام چیزیں جب تک چل رہی ہیں تو ایک سسٹینیبر ریلی جو انسی ہے وہ ڈیفلیٹی نہیں بن سکتی کیونکہ کوئی نیوز بھی کسی وقت آ سکتی ہے پلس اگر وہ نیوز نہ بھی ہے تو کوئی پراپر سٹیبلٹی جسے کہتے ہیں ایون آپ کہلیں شورٹ تو میڈیم ٹرم وہ بھی فیلہ نظر نہیں آتی پلٹیکل سائٹ پہ تو یہ چیزیں تو مارکٹ کو جب تک ہیں وہ ہرٹ کریں گی اچھا اس پورے سنیریو میں ڈل فیز ہونا بھی ایسا چھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی حد تک اسیپٹیبل ہے بکوز کہ جتنی بری سٹیویشن پچھلے دنوں میں آئی ہے ایکنومکلی دیکھیں اور پھر جس طرح فلٹ کے سنیریو ڈویل پو ایکنومکل سائٹ پہ بھی تو مارکٹ پانچ ہزار پائنٹ کا ڈب بھی لے لیتی تو میرا خیال ہے کہ ہم سب کو پتہ ہوتا کہ ہاں جو سٹیویشن ہے اس میں یہ چیز تو ہو سکتی تھی تو اس میں بھی اگر اب مارکٹ جو انس ہے وہ ایک تھری تھاؤزنڈ پوائنٹس کے سپین میں موو کر رہی ہے تو آئی تنگ کہ یہ بھی ایک یہ چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ مارکٹ میں سٹرنٹھ ہے اور کیونکہ بہت عرصے سے مارکٹ وہ ریلی نہیں بنا پائی جو کیس کی ریلی ڈیو تھی مینز کہ جو پچھلے تین چار سال سے آئی اگر آپ دیکھیں تو جو ففٹی تھری سے جو کیس نے ہائے لگایا تھا تو تھاؤزنڈ ای تنگ سیونٹین میں تو پٹینشل تو مارکٹ میں اب ہے کہ اگر چیزیں سٹیبلائز ہوں اور پراپرلی جو انس ہے ایک سٹیبل موڈ میں چلیں تو پھر مارکٹ میں پورا پٹینشل ہے کہ وہ ففٹی تھاؤزنڈ کو کروز کرے اور پھر اپنا جو آل ٹائم ہائی ہے اس کو بریک کرے اور فردر موو کرے لیکن کیونکہ چیزیں جو انسی ہیں وہ ایک پرابلم سے ہم نکلتے ہیں تو دوسرے پرابلم میں دوسرے سے نکلتے ہیں تو تیسرے میں اور کبھی ایکنومک سائٹ پہ شوز آ جاتے ہیں کبھی پلٹیکل سائٹ پہ آ جاتے ہیں تو اس پورے سنیریو نے بہت سی چیزوں کو رسٹرٹ کیا ہوا ہے تو اینیویز جب تک یہ چیزیں چلتی ہیں اس میں اگین وہی بات کہ بہت سے سٹاکس بہت اچھے لیول پہ بہت چیپ پرائس پہ مل رہے ہیں تو فور انویسٹرز یہ اپرچونٹی ہے کہ وہ اپنا پورٹفولیو بل کریں جو لوگ ہائی سائٹ پہ سٹک ہیں ان کے پاس یہ اپرچونٹی ہے کہ وہ ان سٹاکس کو ایوریج کریں جو اچھے سٹاکس ہیں پینی سٹاکس کو ایوائیڈ کریں کیونکہ پینی سٹاکس تو ہمیشہ تب چلتے ہیں جب آپ کے بلو چپ پہلے چلتے ہیں پھر سیکنڈ یئر سٹاکس چلتے ہیں پینی سٹاکس کی پھر باری آتی ہے تو پینی سٹاکس جہاں تو کوئی نیوز آ جائے تو وہ موو کر جائیں گے ادر وائز وہ کبھی بھی فرسٹ فیز میں آپ کو ایک ریلی بناتے نظر نہیں آئیں گے تو وہی سٹاکس آپ نے اچھے فنڈامنٹل کے ساتھ ایک اچھی گروت کے ساتھ لیے ہوئے ہیں ان کو ہول کریں جو سٹاکس ہم ڈسکس کرتے ہیں ان کا ہم ساتھ ساتھ جو بھی سٹاکس وہ ریوائز بھی کرتے رہتے ہیں اور ڈسکس بھی کرتے رہتے ہیں ریفائن بھی کرتے رہتے ہیں سیکٹر وائز ٹیکنالوجی سیکٹر اگین فرس پریارٹی اس کے ساتھ آئل اینڈ گیس بھی ہے سیمنٹ میں بھی آنے والے مہینوں میں دنوں میں ہفتوں میں نہیں بٹ مہینوں میں آپ ایک اچھی امپروومنٹ جنسی ہے وہ دیکھیں گے جو ابھی 30 سپتمبر کے بعد اس کوارٹر کے جو ریزلٹ آئیں گے وہ بھی اتنے خاص نہیں آئیں گے کیونکہ سیلز پہلے ڈراؤپ ہو چکی ہے اور اس کوارٹر میں بھی کوئی آپ کو پتہ فلٹنگ کی وجہ سے تو ویسے ہی سوچن کافی خراب رہی بٹ اس کے بعد جب بھی ایک کرسٹرکشن ایکٹیوٹی سٹارٹ ہوں گے تو پھر جو کوارٹر آئیں گے تو اس سے پہلے ایک ریلی جونسی ہے ان میں بن جائے گی سو کیونکہ سیمنٹس آلیڈی اپنے کافی لو پرائسز کے پاس ہیں تو جن دوستوں نے آئی سائٹ پہ بائے کیا وہ ایوریج کرنے کا یہ موقع ان کے پاس ہے تو اب جب آج ڈسکس کر لیتے ہیں جی کچھ سٹارکس کو سپیسیفکلی ہیسکول کو ہیسکول کیا جی ایوریج میٹنگ تھی اس کے بعد اس نے ڈیفالٹر کاؤنٹر میں سے نکلنا تھا ایک نوٹیفکیشن آیا ہے جس میں سے جو کلاؤزز کی وجہ سے ایوریج میٹنگ نہ ہونے کی وجہ سے یہ ڈیفالٹر کاؤنٹر میں تھا ان کو تو اس نے ریکٹیفائی کر لی ہے بٹو نے ساتھ یہ مینچن کیا ہے کہ آڈیٹر ریپورٹ جو آئی ہے اب اس میں آڈیٹر کی طرف سے کچھ ایڈورس اپینین آیا ہے جو کہ کلاؤزز کو جونسی ہے پی ایس ایس کی اس کو سٹیسفائی نہیں کرتا اس لیے ہیسکول جونس ہے وہ آپ کا بھی ڈیفالٹر کاؤنٹر میں رہے گا جب تک کہ انس کلاؤزز کو بھی وہ ریکٹیفائی نہیں کرتا اچھا اس میں اب دو سنیریوں ہیں اگر یہ ای جی ایم نہ ہوتی اور جس کی وہ ایکسٹینشن کر رہے تھے تو پھر وہ سٹاک سسپنشن کی طرف جاتا ہے اگر یہ تمام چیزوں کو کمپلائی کر جاتے تو اس نے ڈیفالٹر کاؤنٹر سے نکلنا تھا تو وہ ڈیفنیٹی ایک جونس ہے وہ پھر ایک فردر ریلی بنی تھی ریمین انڈیفالٹر کاؤنٹر مینز کے سٹیٹس کو ہے ایک تھوڑا سا پریشر آئے گا بٹ الٹیمیٹلی وہ اب آستہ آستہ آپ کہہ لیں کہ چیزوں کو کمپلائی کر رہے ہیں ریسپانڈ کر رہے ہیں تو وہ اس چیز کو بھی آنے والے دنوں میں ریکٹی فائی کریں گے تو لیکن آپ کا اب جو پلان تھوڑا سا وہ آپ کو ہولڈ کرنا پڑے گا اور تھوڑا سا وہ پلان اب آگے فردر کچھ پیریڈ کے اوپر جونس ہے وہ چلا جائے گا اگر ڈیفالٹر کاؤنٹرس میں سے کوئی سٹاک نکل آتا ہے تو امیجیلڈی دو تین روپے کا جونس ہے آپ کو وہ گین مل جاتا ہے سو جن دوستوں نے نیچے بائی کیا ہوا ہے سکس پائنٹ فائیو سے نیچے یہ نے اس کو ہمیشہ ٹارگٹ کیا تھا سکس ٹاپ لاؤس تو یہ تھوڑا سا ڈیپ لے گا اور اس کے بعد دوبارہ سے کنسولیڈیشن فیز میں آ جائے گا سو پینی کی ضرورت نہیں ہے سسپینشن کی طرف نہیں جا رہا کسی قسم کا ڈیفالٹر کاؤنٹر میں بہت سے سٹاک رہتے ہیں اگر آپ شوگر سیکٹر کو دیکھیں تو بہت سے سٹاک اسی طرح کی چیزوں پہ ڈیفالٹر کاؤنٹر میں رہتے ہیں پھر نکلتے ہیں پھر کسی نون کمپائنس پہ ڈیفالٹر میں آ جاتے ہیں پھر نکلتے ہیں تو ایسی سٹویشن میں صرف آپ نے ہائی سائٹ پہ بائی نہیں کرنا اور یہ تو کیونکہ لو سائٹ پہ رہا ہوا کافی عرصے سے تو جن دوستوں نے لو سائٹ پہ بائی کیا وہ آلیڈی پروفیٹ میں تو وہ وہاں پہ پروفیٹ ٹکنگ کر کے ایکزٹ لے سکتے ہیں کیونکہ تھوڑا سا آپ کو اب اس کو ہولڈ کرنا پڑے گا اچھا جو اس کے بعد آ جائیں نیشنل فورڈ نیشنل فورڈ کا ریزلٹ آیا تھا تو اقدم ہی لور لوک ہوا سائیڈ آئٹم لور لوک ہونا تھوڑا سا پینک آتا ہے بٹ میں نے ڈیٹیل آئی ٹھنک پورے گراف کے ساتھ جو ان سے وہ ویکنڈ کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ نیتنگ تو بری یہ انشاءاللہ ون فورٹی سے واپس آئے گا تو اگر آج آپ دیکھیں تو ون فورٹی فور تک گیا ون فورٹی تھری پلس کی کلوزنگ دی اس نے ریزن بینگ کہ سیون کی ای پی ایس کے ساتھ اب اس کی ٹین پلس کی ای پی ایس ہے تو وہ جو ایک اچھا پی آؤٹ نہ دینے کی وجہ سے جو ایک پریشر آیا تھا اور جو ایک پینک آئی تھی وہ ایک دن کے لیے تھی جیسا کہ ہم نے ڈسکرس کیا اب اس کے بعد اب اس کی امپرووڈ ای پی ایس کے اوپر آہستہ آہستہ اس میں دوبارہ جونس ہے وہ آپ امپروومنٹ دیکھیں گے اور میں نے کہا تھا بہت جلد آپ اس کو ون فیفٹی سو پر دیکھیں گے اور سائیڈ آئیٹم ہمیشہ انویسمنٹ کے لیے ہوتی ہے یہ آپ ایک دو مہینے کے لیے نہیں اس کو آپ کم از کم ایک ڈیٹھ سال کے لیے رکھیں تو اس میں ایک اچھا گیم ملتا ہے نیشنل فورٹ سٹیل اپنی ای پی ایس کے وجہ سے گروت کی وجہ سے اس میں پورا پوٹینشل ہے کہ یہ ٹو ہنڈرڈ جونس ہے وہ کراوس کرے برڈ سٹاک میں ان لیولز پر کسی قسم کی پہنی کی ضرورت نہیں اس کے بعد آج ہیں جی ٹی آر جی ٹی آر جی کو منچن کرنے کا مقصدی ہے کہ اگین آج یہ نائنٹی فائیو سے اوپر چلا گیا ہے آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی ہنڈرڈ کے پاس گیا تھا میں نے ہی کہا تھا کہ ہم پروفٹ ٹیکنگ کریں اس وقت ہم نے اس کو جو بائی کال دی تھی وہ ایٹی سے نیچے کی تھی ایوریج کے لیے کہا تھا یہاں بائی کے لیے کہا تھا اور ایک اچھی ریلی بنائی تو جن دوستوں نے وہاں بائی کیا جب ان نائنٹی اس نے بریک کیا تو اس کے نیچے میں نے کہا تھا کہ دوبارہ اس میں آپ انٹری لے سکتے ہیں ایٹی 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 سیون جہاں پہ بھی آپ کو ملے تو جن دوستوں نے وہاں پہ دوبارہ بائی کیا اب دوبارہ دیکھیں انہیں میرا خیال ہے چند دنوں میں ہی پھر سات آٹھ رپے کا جونس ہے وہ گین مل رہا ہے تو یہاں پر اگین سٹریٹی یہ رکھیں کہ نائنٹی فور کا یہاں سٹوپ لس لگا لیں تاکہ آپ ٹائم لی ایگزٹ کر جائیں پوسٹیف سائٹ پہ یہاں کل اگر یہ مزید اپ سائٹ پہ جاتا ہے تو وہاں پر پھر آپ جونس ہے وہ پروفیٹ ٹیکنگ کر لیں تو بہتر ہے اس کے بعد آج ہیں ایمیج ایمیج کو منچن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا بھی آپ کو یاد ہوگا کہ اب بھی تو مارکٹ ورڈی تھوڑا سا یہ ڈل چلا ادر ویس ایک اچھی سونگ ٹریٹ دیتا تھا اور جب بھی کبھی یہ فورٹین سے نیچے آتا ہے تو اس کے بعد ایمیج ایٹلی یہی وہ پائنٹ ہے بیٹوین تھرٹین ٹو فورٹین جہاں سے ہمیشہ یہ باؤنس بیک کرتا ہے اور وہاں سے پھر یہ کم از کم آپ کو انہا شارٹ سپین اگر مارکٹ کی تھوڑی سی بھی سپورٹ ہو تو ایک دو پیریڈ آف ٹائم وہ دے جائے گا تو جن لوگوں نے چھوٹے سٹاک میں انویس کرنا ہے اور ایک اچھی سونگ ٹریڈ اس کو جو انسا وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں تو وہ ایمیج کو بیلو فورٹین جو انسا وہ ٹارگٹ کر سکتے ہیں جتنا نیچے ملے تھرٹین ٹو فورٹین کے دمیان اتنا بہتر ہے یہاں سے ہمیشہ یہ باؤنس بیک کر کے آپ کو ایزی لی یعنی اگر ایک ڈپ لے کے سپوز تھرٹین پوائنٹ تھری کے پاس جاتا ہے اور وہاں پہ اگر آپ اس کو بائے کریں تو ہو سکتا ہے اسی ڈے یا نیکس ڈے آپ کو ریکاوری دے کے یہ ایزی لی فورٹین پلس کی پرائس دے سکتا ہے تو انہا شارٹ پیریڈ آف ٹائم یعنی کپل آف ڈے آپ تقریباً ایک سے ڈیڈ پے کا گین کر سکتے ہیں تو یہ تو تھاک سپیسیوکلی کل کے لیے کچھ چیزیں جو کہ کچھ ان لیولز پہ تھی جن کو ڈسکس کرنا ضروری تھا اس میں ہیسکول کی تو نیوز کی ویسے اس کو ڈسکس کیا نیشنل فورٹز کا اس لیے کہ آپ ریزلٹ کے بعد جو ایک پینک آیا تھا اور جس طرح پریڈکٹ کیا تھا ہم نے سیم اسی طرح اس نے ریسپونس کیا اور اپنے آپ کو اسٹیبل کیا تو آنے والے دنوں میں اس میں فردر آپ گروت دے سکتے ہیں اگر آپ انویسمنٹ کے لیاز سے اس کو لانگ ٹم لی کر چلیں تو باقی کل مارکٹ کلوزنگ کے بعد فردر دیکھتے ہیں کیا سیچویشن ہے اور کچھ جو سٹاکس ہم ڈسکس کرتے ہیں ان میں سے جن کی بورڈ میٹنگ انویسمنٹ آگئی ہے تو ان میں کیا سٹیڈی جو نہیں چاہیے وہ ہم ڈسکس کر لیں گے تب تک اپنا خیار رکھیے گا دعویوں میں یاد رکھیے گا سٹے بلیسٹ اللہ حافظ